جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام یقین ہے جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک تھاک اچھے ہوں گے آپ کی دعوں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جلا سب خیریت ہے الحمدللہ رب العالمین شکر اللہ پاک یار حیران ہوتا ہوں میں کہ اللہ پاک کی شان ہے کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں سامنے اور خاص کر کن انفاس کا استعمال کیا جا رہا ہے غور کیجئے گا مجھے تو پڑھ کے بڑا مزہ آیا اچھا جماللہ صاحب نے میچے بتایا بلدست کچھ چیز ہے آپ کو میں بیشے نہیں لگ لی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آپ کو بھی مزہ آئیں تصویر بھیجی ہوئی ہے بھائی نے یہ درفت ہے جی کوئی سو ڈیٹھ سو سال پرانہ برگت کا بتا رہے ہیں ہمیں تعلق لاہور سے ہے تو ان کے پڑھ دادا نے ماشاءاللہ ایک مسجد تعمیر کی چھوٹی سی اس وقت تو چھوٹی سی تھی اور تین سائیڈ اس کی قبرستان لگتا تھا اور بتا رہے ہیں کہ آٹھ دس سال پہلے ہم نے اس مسجد کو بڑا کر دیا اس کی جو سامنے کنسٹرکشن تھی بڑھا دی اور افراد کیلئے کر دی لیکن ہوتا کیا کہ اس برگت کے درخت کو استعمال کر کے چور بھائی آ جاتے ہیں اچھا مسجد کے اندر مسجد کی چھت پہ اور ایسی کا آوٹر ہوتا تارے ہوتی وہ چھوٹی آ جاتے ہیں بس چور بھائی کہلیں نشا کرنے والے بھائی کہلیں تو وہ کیا کرتے یہ نا اب اس پر سوڑا سا یہ پریشان تھے کہ یار کیا کریں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں گھر میں بیٹھا ہوا ایس ایس ڈی دیکھ رہا تھا اچھا الفاظ ان کے میں بھیجوں گا آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں میں ایس ایس ڈی دیکھ رہا تھا رات کے بارہ بجے کا ٹائم تھا مجھے مسجد کے رکھوالے کہلیں ڈیوٹی دینے والے کہلیں موزن کہلیں ان کی کال آئی اور کیا کہہ رہے ہیں کہ چھت پہ کوئی ہے کوئی آیا ہوا ہے چھت پہ اب یہ گئے دیکھا تو وہی آؤٹر ایس ای کا جو آؤٹر ہوتا ہے وہ تاریں وائلز وہ غیر نا ساتھ ہی وہ درخت ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کی دیوار ہے اور ساتھ ہی وہ درخت ہے تو یہ وہاں جا کے رات کوئی کہتے ہیں کہ یار ایک کام کرو چور بھائی جو ہیں وہ اس درخت کا استعمال کر کے آتے ہیں چھت پہ ہم اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں کہتے ہیں سجاد بھائی میں نے جیسے ہی کہا ہے نا کہ ہم اس درخت کو کاٹ دیتے ہیں ایک زوردار آواز آئی نہیں اچھا زوردار آواز آئی نہیں وہ تمہیں کتنا سمجھائے وہ تمہیں کتنی بار کہے کہ کبھی درخت مت کاٹنا درخت مت کاٹو کتنی بار وہ کہے لیکن تم لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی اچھا کہہ کہہ کہ تھک گیا لیکن تم لوگ پھر درخت کاٹنے کی بات کرتے ہو کہتا ہے بھائی میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے کچھ دیر تو ہماری آواز ہی نہیں نکلی کہ میں گھر میں ایس ایس ڈی دیکھ کر آ رہا ہوں اور ہمارا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ درختوں کو نہیں کاٹنا پرانے درختوں کو بلکل نہیں اور انتہائی مجبوری ہو تب بھی کیسے بات کر کے طرح سے یہ تو شکر ہے انہوں نے وہیں بات کہہ دی تو انہوں نے سن لیا اور ان کو جواب ملائے کہتے ہیں ہم تو حقہ بکہ رہ گئے کچھ دیر تو ہم سے بولائی نہیں گیا تو پھر خیال آیا کہ ارے یار یہ تو ابھی میں دیکھ کر آ رہا ہوں اور یہ کہتے ہیں ہم باہر آئے اس درخت کی طرف میں نے مو کیا اور میں نے کہا کہ میری مجبوری ہے لوگ اس آپ کا استعمال کر کے اس درخت کا استعمال کر کے آپ کے کئی بات چیزیں چُرا گئے ہیں ماشاءاللہ سے مسجد میں ایسی کا ہے تمام کیا رہا ہوں انہوں نے لیکن آؤٹر مہنگا ہوتا ہے وائرنگ مہنگی ہوتی ہے بار بار وہ ہو رہا ہے بھولا ہم کیا کریں یا تو آپ خود سنبھالیں صحیح یا تو آپ خود سنبھالیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو کہتے ہیں بھائی کیا ہوا کچھ دنوں بعد وہ چور دوبارہ آیا اچھا وہ چور بھائی دوبارہ آئے اور جیسی چڑے درخت پر وہ اوپر سے نیچے گر گئے ان کی ٹانگ ٹوڑ گئی صحیح صحیح اچھا یعنی کہ انہوں نے روک دیا ان کی ٹانگ ٹوڑ گئی وہ نیچے گرے اور بھاگے گھر پہنچے پٹی شٹی کرائی اگلے دن جب وہ ٹائم آیا دوبارہ تو ان کو مار پڑنا شروع ہو گئی صحیح گھر پہ اپنا ہے صحیح مارنے والے نظر نہیں آرہے لیکن مار رہے ہیں وہ مافیاں مانگ رہے ہیں مجھے معاف کر دو مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئے لیکن وہ مار رہے ہیں اور کیا آواز آتی ہے کہ جا کے مسجد والوں سے معافی مانگو صحیح صحیح جو مار رہے ہیں نظر نہیں آرہے ہیں لیکن ان کی آواز آرہی ہے اس کو کہ جا کے مسجد والوں سے معافی مانگو نہیں تو مار پڑتی رہے ہیں یعنی مجھد کر رہا ہوں میں گم سے مول کھولی آپ سوچیں نظر نہیں آرہا مار ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ کی اور آپ کو مار پڑے وہ بھاگتے بھاگتے ان کے پاس آئے اور کہا مجھے معاف کر دیں نہیں تھا وہ صحیح مجھے اپنے غلطی کے سزا مل گئے مجھے معاف کر دیں یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا معاف اچھا یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا معاف تمہارے ساتھ اچھا ہے یہ ہو اور وہ بڑا رویا پیٹا انہوں نے معاف نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا یہ کیا ٹوچٹ ہے یا اگلے دن پھر اس کو مار پڑ رہی ہے مار پڑ رہی ہے اس کا بھائی بھاگ کیا آیا ان کے پاس کہ جناب بچا لیں اس کو وہ مار کھا رہا ہے چیخ رہا ہے رو رہا ہے آپ معاف کر دیں جب تک آپ معاف نہیں کریں گے وہ پتہ نہیں اس کو مار پڑ ہی رہی ہے کہتے ہیں ہم گئے ہیں اس کے گھر پہ اور دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے کہ کوئی یہاں گر رہا ہے وہ یہاں گر رہا ہے اس کو مار پڑ رہی ہے ہم سے کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو معاف کر دو کہتے ہیں جہاں ہم نے کہا نا کہ جاؤ معاف کیا وہیں اس کی مار رکھ گئی کیا یہاں کہ وہیں مار رکھ گئی اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ ضرور شیئر کیجئے گا میں آپ کو تصویر بھیج رہا ہوں ہم ہی ہیں اس مسجد کی تعمیر میں ہمارا ہی حصہ ہے ہمارے پڑ دادا سے لے ہم ہی چلا رہے ہیں اسی بھی ہے اس کے اندر سب ہے یہ درخت کو نہیں کٹنا نہیں کٹنا نہیں کٹ کہتے ہیں آپ جو اپنا کہتے ہیں بتاتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہے یہ چیز تو ان کے سامنے آگئی تصویر دیکھ سکتے ہیں لاہور کا یہ واقعہ ہے جو انفرمیشن آئی جتنی آئی میں آپ کے ساتھ یہ ٹیکس بھی شیئر کر رہا ہوں شاہد یہ سارا ٹیکس بھی دکھا دیجے گا جو دے جائے میں وہ لفظ جو ایک جن کہلے ہیں جو ان کا جملہ تھا نا میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ کہیں مس نہ ہو جائے میں ساری چھت پر سرچ کرنے کے بعد مسجد میں رہنے والے کو کہتا ہوں کہ صبح ادھر سے مزدور لاکر یہ درخت کٹوا دو میرا یہ کہنا ہی تھا کہ ایک آواز زور سے آئی نہیں اور درخت میں سے آواز آتی ہے کہ اتنا کچھ تم دیکھتے ہو اچھا پھر درخت کاٹنے کی بات کرتے ہو سمجھا سمجھا کہ تھک گیا ہے وہ کہ درخت کاٹنا حل نہیں ہے بڑی بات ہے یا طرح مطلب میں کیسے ایکسپریس کروں مجھے درخات نہیں ملے اس بات کیلئے آپ اندازہ لگا لیں یہ آواز انہوں نے سنے ہیں وہ گھر میں اسیزدی دیکھ کر آ رہے ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ احتیاط کا بڑا زور دیتے ہیں درختوں کو لے کے پاکی نا پاکی کو لے کے کچھ مخصوص دنوں کی احتیاط کچھ بڑے بوڑے جو کہہ گئے وہ ملدگی آنے کے سامنے ہیں کہ جی ایک درخت میں سے آواز آ رہی ہے کہ اتنا کچھ تم دیکھتے ہو پھر درخت کاٹنے کی بات کرتے ہو سمجھا سمجھا کہ تھک گیا ہے وہ کہ درخت کاٹنا ہی حل نہیں ہے یہاں لہول میں درخت تو بھی خصوص کی ہے میں فجر میں کے بات شاگیمان گاڑا میں جاکے برطر رہاں وہاں پر یہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ سالت گھنگے ہو درخت میں تین تین سو سال دو دو سال پہنے درخت میں یہ کلیئر آواز مجھے درخت سے آئی تب تو میں خوف سے چپ ہو گیا اور واپس آ گیا ہم دونے جسرے کو دیکھتے رہے کہ یہ آواز آئی کتھر سے آخر کون تھا سمجھ سے باہر نیکس ڈے میں مغرب پہ ٹائم چھتے گیا اور درخت کی طرف مو کر کے جو کہ انہوں نے بات کہی نا کہے سلام کیا پہلے میں نے اور کہا کہ آپ اس درخت کے چڑھ کے چور آتے ہیں اس درخت سے باقی میں نے پورا واقعہ آپ کو سنایا یہ دکھا دی جائے گا جی یہ ٹیکسٹ ہیں سارے اور یہ تصویر ہے اس جگہ کی یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو دکھا دی جائے گا وہ جو ان کی باپ داروں نے درخت لگایا جو جنات وہاں پرس رہے ہیں ان کی ساتھ ہی چوبیس بھیٹھتے ہیں یہ جو ان کی طریقے سے کیا کہتے ہیں ان کی درخت والے ہیں یا ان کی سے وہ معافی بھی نہیں کر رہے تو وہ پھر بھی وہ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے بھی معاف نہیں کہے مطلب ان کے دل کے دماغ سے بڑے کنیکٹیٹ ہیں بزرگ جنات ہیں ساتھ ساتھ دے رہے ہیں جی یہ آپ کے ساملے ہیں ایسا بھی ہوا ہے جی ہو رہا ہے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا میسیج جو ہے وہ ایک دوسری مخلوق دے رہی ہے سنا تھا یہ لوگ کہتے تھے مجھے یہاں تک بھی کہا تھا لوگوں نے کہ جی صرف انسان ان صرف انسانوں میں نہیں ہیں یہ نام اور یہ چیزیں جو ہے نا کہیں اور بھی نوٹ ہو رہے ہیں میسیج اس میں ایک دکھا ہے کہ میں جن ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں باپ کو بھو رہا ہوں دیکھ رہا ہوں مجھے رہا ہوں چلتا کسی سے کہتے ہیں ایسے میں چیز اس میں کسی پر کشی نہیں ہوں میں اس کے بارے میں شیر نہیں ہوں لیکن یہ تو شیر ہے اور دیکھیں کوئی اور یہ بات کہتا نا میں کہتا شاید اپرین ڈاؤن ہو سکتا ہے بٹ کون کہہ رہے ہیں جو مسجد کے بنوانے والوں میں ہیں اور یہ ہر کسی پر اتنا بڑا کرم نہیں ہوتا کہ اس کو ذریعہ بنایا جائے مسجد کی تعمیر کا کیونکہ ماشاء اللہ جی بچپن سے سنتے میں آ رہے ہیں جو مسجد کی تعمیر کا ذریعہ بن گیا اس کا جنت میں گھر بن گیا ملشا ملشا ایک ہین کہانے کے بارے نہیں جاتے ہیں بتائیں اب وہ صاحب جو مسجد میں توسیق ہی انہوں نے مسجد کو بڑھایا اس میں ایسی لگائے گیا وہ اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں تو میں تو مانتا ہوں جی ان کی بات اس میں کوئی ڈھوٹ ہو جائے گی وہ ایک بڑی بات کوئی اپنی ذرے کہہ ہی نہیں سکتا تو تصویر کی جی بیجی ہے انہوں نے مزید میں کہوں گا تو مسجد نام بھی بتا دیں گے ایڈرس بھی بتا دیں گے لاہور تو پتا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے جلال بیدے جازو زندے کے لئے انشاءاللہ ہوگی ملاقات اسلام موسیقی 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 موسیقی